حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر کی باتیں بھی شیروں جیسی حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نیرالہی ہے باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا نہیں کرتے تھے مظہور ہے لفظیں نہیں کہتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے اور اگر محبوب علیہ السلام پساند نہیں کرتے تھے تو چو پرہتے تھے نہیں نہیں کرتے تھے اس دروازے پہ نہیں اے ہی نہیں یہاں نہیں اے ہی نہیں ان کی محقنے دل کے گنچے کھلا دیئے مجھے سراح چل دیئے کوچے بسا دی نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں چو پرہتے تھے کہتے ایک عرابی آیا کچھ مانگا دو دفعہ بھی تین دفعہ بھی تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل توں مانگ کیا مانگتا ہے یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بخاری کے لفظ ہیں بخاری کے بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں کنیاں کس کے پاس ہے تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے آل حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگیں گے بولیے مانگیں گے مانگے جائیں مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اگر مگر نہیں جو مانگیں یہ انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پیہ سوند ہے کروڑا دیاں بولیاں حضرت مولا علی شہر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ حضرت علی کے لفظ ہے امام تبرانی کی روایت یہ مولا علی کا عقیدہ شہر خدا کا عقیدہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے لگا کہ دیکھو بھئی جنتی ہو گیا ہے حضرت علی کہتے ہیں مجھے پاک تھا جنت مانگے گا اور جنتی ہو گیا لیکن کہتے ہیں بندہ چھانا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دیں سفر کرنا ہے مجھے ایک عجیب لوگوں کزین ہے نا جا کے تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے تم کہتے ہو دیتے ہیں میں دس روپے مانگوں گا میں کہا گالتے ہو کھاتا یوں کی تھی میں کیا مانگوں گا مجھے کسی نے سنائی بات کہنے لگے کہنے لگا دس روپے مانگوں اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں نے کوئی سوچ کیا ہے تو جا کے دو تین دس دفعہ کہا دس روپے چاہیئے دس روپے چاہیئے دس روپے چاہیئے کوئی شائع نہ ملی واپس آ گیا بار نکلا اب حال خراب ہو گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سا وہ بھی ایسے ہی تھا اب یہ تنقید کر رہا ہے تنقید کرتے کرتے کہنا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا تو وہ تنقید کرنے والا پاس سے گزرا اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے مازاللہ میں دیتا ہوں ایسے ہی تجھے لے آیا یہ کوئی نہیں ملنا اس نے دس روپے دیئے وہ جو پیار والا تھا نا اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا وہ داتا صاحب کی طرف مو کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے منکروں کو منکروں سے جواب دلا دیا ہے جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو انہیں دلوا دیئے سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب اپنی اپنی سوچ اللہ جانتا ہے ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑنگیا چڑھ تو سی وہاں ہزاروں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے کیا کہہ گئے حضرت اجمیر رضل لفظوں میں کیا حسن ہے خاجہ اجمیری کے جملوں کو پذیر آئی ملی کرنے لگے گنج بخش فیض عالم ایک عالم کے لئے فیض عالم پوری دنی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکس آرام پیر قام قامل آرہ رحم اللہ اکبر حضرت مولا علی شعر خدا کرنا ہم اللہ تعالی مجیر کریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے جنت مانگے گا تو مل جائے گی کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دیں کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پر مسکرائے وہ کہاں آکے کیا مانگ رہا ہے ایک سواری کا جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا چلا اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح کریں اس کا پالان بھی دے دیں وہ ساری چیزیں بھی دے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے فرمایا چل وہ بھی تجھے دیں تیسری دفعہ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایا بھی دے دیں خرچہ بھی دے دیں حضور مسکرائے فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا اور تنہیں مانگا کیا ہے ایک سواری ایک کجاوہ ایک خرچہ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی زیانی تھی یہ تبرانی ہے تبرانی اس بات کا ذرا ذائقہ لی دئیے گا محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی زیانی تھی تو مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ مجھول کریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی حضور نے پوری تفصیل بتائی نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے گوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریاء میں تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر لیا گوڑے واپس پلٹنے لگے آپ بار بار ادھر لگاتے گوڑے پلٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرز کرنے لگے الہی ماجرہ کیا ہے یہ مجھے معمور من اللہ لگتے یہ ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جس دریاء سے گزر رہے ہونا ایک روایت میں بیچ ایک میں دائیں بائیں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے تو اس قبر کو کھو دو تابوت نکال لو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو جسد یکدس کو ساتھ لے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام مرز کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر فرمایا یہ پتا آپ نہیں کرنا ہے یہ پتا آپ نے کرنا ہے تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے کہاں کسی کو نہیں پتا ایک بوڑی اممہ ہے لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں تو یہ اللہ کس طرف بیج رہا ہے یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے کہاں ایک بوڑی اممہ بنی اسرائیل کی اسے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کہاں اممہ وہ قبر کہاں ہے لوگ کہتے ہیں قبروں کے طرف سفر کرنا ہے جائز نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں ہمیں تبرانی کے روایت ارض کرنا ہو اور نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے اور روایت کر رہے ہیں مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کہاں اممہ قبر کہاں ہے تو اممہ کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی پہلے قیمت لوں گی کہاں تو کیا قیمت لے گی کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو بتانا کیا ہے اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتا چلے آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے آپ کو سمجھ آئے پتا کیا بتانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو اسی درجے میں روں گے جس میں آپ رہیں گے اگر گوارہ ہے تو بتا دیتی ہوں کر لو سودا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے بادہ تو یہ جو درجہ مانگ رہی ہے یہ رہنے دے کہنے لگے چلو پھر پتا بھی رہنے دو سودا تو تیہ ہے اگر پتا بتاتے ہو تو میں اگر مجھے بادہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی انہی تو نہیں بتاتی حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ محرز کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ میں دے دوں گا جنت میں تیرا کوڑا تو کر لے وعدہ میں پڑوس دے دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتا بتایا تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے وہ بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی وہ بی بی اچھی تھی بڑیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا بس حضور نے بات یہاں ختم کر دی لیکن اولیاء بول پڑے صوفیاء بول پڑے فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے مجھ سے آکے سواری مانگی پالان مانگا تو نے آکے خرچہ مانگا کاش تو مجھ سے آکے جنت میں میرا پڑوس مانگتا مانگنا تیرا کام تھا اے مانا کیا ہے سروفک سواری مانگنا تیرا کام لائے رسول یا سلطان مانگنا تیرا کام لائے حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی